مزد سادرین مسلمانوں پر ایسے حالات پر جو چیزیں واضب ہوتی ہیں وہ یہ ہیں کہ وہ اسباب کو اپنائیں احتیاطی اقدامات کو اپنائیں یہ تین قسم کے ہیں سب سے پہلی چیز یہ ہے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ شریعت کے جو قواعد ہیں ان قواعد کو معلوم کر کے اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کریں ایسی بیماریوں سے متعلق جو کسی کے ڈروپ لٹس سے متعدی ہو سکتے ہیں یا کسی کے چھونے سے متاثر ہو سکتے ہیں یا کسی بھی اعتمار سے ایک سے دوسرے منتقل ہونے کی جو کیفیت بیماریوں میں پائی جاتی ہے ایسوں کے تعلق سے شعری قائدہ ہمیں یہ بتاتا ہے جنبی کریم علیہ السلام نے حدیث میں بتایا کہ تعاون کی بیماری جہاں پھیل گئی ہو وہاں پر کوئی نیا آدمی داخل نہ ہونے پائے اور وہاں سے کوئی بیمار آدمی نکلنے نہ پائے تو مزد سادرین سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ الحجر الصحی احتیاطی اقدامات یا کارنٹین کے نام پہ جو چیزیں کی جا رہی ہیں یہ ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ جہاں تک ہو سکے اپنے آپ کو اس بیماری سے اس کے وائرس سے اور اس سے ہلاک ہونے والی جو حالتیں ہو سکتی ہیں بیماری کے پھیلنے کی جو حالتیں ہو سکتی ہیں ان تمام سے اپنے آپ کو بچائے رکھنے کی پوری پوری کوشش کرے پوری پوری کوشش کرے اور اس سلسلے میں حکومتوں کی طرف سے جو تنبیہات اور اشادات توجیہات پیش کی جاتی ہیں جو احتیاطی اقدامات کے لیے جو حکومتوں سے اپیل کی جاتی ہیں یا خاص طور پر ڈاکٹرز کا طبقہ اس کے تعلق سے جو کہتا ہے اس کا خاص طور پر خیال رکھیں اس کو بندہ کوئی معمولی طور پر نہ لے اپنی احتیاط بڑی ضروری ہے یہ اللہ کی دی ہوئی امانت ہماری اپنی جان ہماری اپنی صحت ہے اس کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے اور اگر اس نے ہم نے کوتا ہی کی اگر ہماری کوتا ہی سے اس کو کوئی نقصان پہنچتا ہے تو اس کا بھی جا کر کہ اللہ تعالیٰ کو جواب دینا پڑے گا اور عام طور پر جیسے کہا جاتا ہے اعلانات کیے جا رہے ہیں کہ ہر کوئی اپنے گھر میں رہنے کی زیادہ سے زیادہ کوشش کرے سکولوں کو چھٹیاں دے دی گئیں کئی آفیسوں کو چھٹیاں دی گئیں کئی مالس کو بند کر دیا گیا مختلف قسم کے احتیاطی اخدامات اس لیے کیے گئے تاکہ بندے اپنے گھروں سے باہر نہ نکلیں وہ خود بیماری سے متاثر نہ ہو یا اگر وہ بیمار ہو تو بیماری ان سے نہ پھیلے تو خاص طور پر جن آدمیوں کے تعلق سے پتا ہو کہ وہ بیمار ہیں یا جن میں بیماری کے آثار ظاہر ہو چکے ہیں ایسے دونوں آدمی نہ خود گھر سے نکلیں خود اپنے آپ کی حفاظت کریں اور دوسروں کو تکلیف نہ پہنچائیں بیماریوں کو دوسروں تک پھیلنے کے امکانات پیدا نہ ہونے دیں اور اسی طریقے سے اس کے تعلق سے جو اخدامات کیے جاتے ہیں ان میں یہ بھی ہے کہ اپنے ہاتھوں کو صاف رکھا جائے خام خام مختلف جگہ چھونا کیونکہ چھونے والی چیزوں پر وہ جراسیم بیٹھے ہوتے ہیں وہ بڑی جلدی ایک دوسرے میں منتقل ہو جاتے ہیں اس میں بھی احتیاط کرنی ضروری ہے اس کے لئے جو احتیاط اخدامات حکومت نے یا ڈاکٹرز کی ٹیم نے جو بتائے ہیں اس کی پابندی شریعت کے خلاف نہیں ہے شریعت میں رہتے ہوئے ان تمام کی پابندی کی جائے بلکہ شریعت تو یہاں تک اپنے اندر لشک رکھتی ہے انسان کی حفاظت کی ذمہ داری شریعت نے یہاں تک لی ہے کہ جن پانچ وقتہ نمازوں کو اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے کہ باجماعت آ کر کے پڑھیں اگر حالات بہت زیادہ بگڑ جائیں تو ایسے حالات میں شریعت کی اس بات میں شریعت میں اس بات کی گنجائش ضرور ہے کہ باجماعت نماز چھوڑ کر کے بندہ اپنے گھر پہ نماز پڑھ سکتا ہے جب تک کہ حکومت کی طرف سے ذمہ داروں کی طرف سے جماعتوں کی طرف سے یہ پیعلان نہ ہو جائے کہ اس کے بعد سے مسجدوں میں آپ نہ آئے اپنے اپنے گھروں میں نماز پڑھیں ایسے اعلانات سعودی ممالک میں یا دوسرے عرب ممالک میں ہوئے ہیں یہ شریعت کے خلاف نہیں ہیں یہ شریعت کے موافق ہیں شریعت اس کی تائید کرتی ہے شریعت اس کی تائید کرتی ہے تاکہ بندہ نہ خود نقصان میں رہے اور نہ ہی کسی اور کو نقصان پہنچائے فقہ کے پانچ بڑے بڑے قواعد ہیں اس میں سے ایک قاعدہ یہ ہے کہ لا ضرر ولا ذرار نہ اپنے آپ کو نقصان پہنچاؤ نہ کسی اور کو نقصان پہنچاؤ بلکہ اگر ضرورت اس حد تک پڑھ جائے کہ جمعہ کی نماز بھی قیم نہ کرنی پڑے تو اس میں بھی شریعت کی گنجائش ہے کہ بندے اپنے اپنے گھروں میں چار رکعہ زہر کی نماز پڑھنے سکون سے رہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک انسان کی جان کی بڑی عزت ہے اس کا بڑا مقام ہے جیسے کہا جاتا ہے کہ جان ہے تو جہان ہے جان ایک مرتبہ بچ جائے تو دوبارہ مسجدوں کو آباد کریں گے دوبارہ مسجدوں میں وہی اللہ کا ذکر ہوگا اللہ کی اطاعت ہوگی قرآن کی تلاوت ہوگی لیکن جب تک ایسے امرجنسی حالات نہیں آ جاتے مسجدوں میں آنا چاہیے احتیاطی اخدامات کرنے چاہیے مسجد والوں کو انتظام کرنا چاہیے آنے والوں کو احتیاط کرنی چاہیے اور خصوصی طور پر وہ لوگ خصوصی طور پر وہ لوگ جن کا دفاعی سسطم کافی کمزور ہوتا ہے جن کی ایمینٹی کافی گری ہوئی ہوتی ہے ان سے گزارش یہی ہے کہ وہ اپنے گھروں میں نماز پڑھ لیں لوگوں کی بھیڑ بار سے دور رہیں تاکہ اپنے آپ کیوں حفاظت کر سکیں عام طور پر اس میں جتنے لوگ ہلاک ہوئے ہیں اس میں بزرگوں کی زیادہ تعداد ہے یا ان لوگوں کی زیادہ تعداد ہے جن کی ایمینٹی کمزور ہے دفاعی سسطم کمزور ہے تو اتخاذ الازباب میں ازباب اپنانے میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اپنے طور پر جو کوارنٹائن ہو سکتا ہے اس کو اپنائیں اور اپنے آپ کو اس سے دور رکھنے کی کوشش کریں اور دوسری چیز دوسرا سبب علاج کروائیں اگر کسی کو اللہ محفوظ رکھے ایسی بیماری یا بیماری کے اثار ظاہر ہو جائیں تو اس کو ہلکہ نہ لے فوری طور پر علاج میں لگے یہ بات کہ اتنے لوگ مر گئے اتنی ہلاکتیں ہوں گئیں اس کے مقابلے وہ یہ سوچیں کہ اس سے بہت زیادہ تعداد ایسی ہے جو اس بیماری میں اپتلا ہو کر کے سہت مند ہو گئی ہے ہمیشہ کسی مسئلے کو اس کے نگیٹیف سے نہ دیکھیں پوزیٹیف چیز سے دیکھیں جتنے لوگ اس وائرس کے شکار ہوئے ہیں جتنوں کی ہلاکت ہوئی ہے اس سے کھئی گناہ بڑھ کر کے اس وائرس کا شکار ہونے کے بعد لوگوں کو سہت بھی ملی ہے اور یہ کوئی جان لیوا بیماری نہیں ہے یہ کوئی جان لیوا بیماری نہیں ہے کہ لوگوں کی جان چلی جائے اس میں اس میں موت کا جو ریٹ ہے وہ کافی کم ہے علاج کرنا چاہیے علاج کرنا چاہیے یاد رکھیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ تعداوو یا عباد اللہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ نے جو بھی بیماری اس دنیا میں رکھی ہے اس کا علاج ضرور رکھا ہے جاننے والے جانتے ہیں نہ جاننے والے نہ جانیں یاد رکھیں اللہ نے علاج ضرور رکھا ہے یہ دو چیزیں ہوئیں اور دوسری چیز یاد رکھیں معزد حادرین دعا کا احتمام کریں دعا کا احتمام کریں نبی کریم علیہ السلام نے بڑی ایک پیاری دعا سکھائی ہے کہ روزانہ صبح میں تین مرتبہ روزانہ شام میں تین مرتبہ بندہ پڑھ لے تو صبح سے شام تک شام سے صبح تک پھر صبح سے شام تک پھر شام سے صبح تک پوری زندگی اللہ کی حفاظت میں رہے گا وہ یہ ہے بسم اللہ اللہ اس اللہ کے نام سے جس کے نام کے ساتھ نہ اس سرزمین پر کوئی چیز نقصان پہنچا پائے گی نہ آسمان میں کوئی چیز نقصان پہنچا پاتی ہے بے شک وہ اللہ تعالی سننے والا اور جاننے والا ہے ہر مسلمان بچہ بچہ ہم مرد اور عورت ہر کوئی اس دعا کی پابند نہیں کریں صبح میں تین مرتبہ فجر کے بعد سے سورج کے طلوع ہونے سے پہلے تک اثر کے بعد سے سورج کے غروب ہونے کے درمیان اس دعا کو تین مرتبہ پڑھ لیں بسم اللہ اللہ یہ دعا پڑھ لیں پھر اللہ پر چھوڑ دیں اللہ پر توقل کر لیں اللہ کے حوالے کر دیں وہ اللہ حفاظت کرنے والا ہے اخیر میں یہ بات بھی اپنے ذہن میں رکھیں پریشان ہو جانا خوف کو دل میں پالنا وسوسوں کا شکار ہو جانا تھوڑی تھوڑی بات پر ڈھر جانا خامقہ اپنے دل میں خوف کو پالنا یاد رکھیں اسلام کا شیوہ نہیں ہے یہ مسلمان کا شیوہ نہیں ہے کہ مسلمان اپنے دل میں خوف کو پالے مسلمان اپنے پورے معاملات اللہ تعالی کے حوالے کرتا ہے مسلمان پورے معاملات اللہ کے حوالے کرتا ہے یہی دعا اللہ کے نبی نے سکھائی یا حیو یا قیوم برحمت کا استغیف اصلحنی شعنی کلہ ولا تکلنی الہ نفسی طرفتعین کہ اے حیو قیوم اللہ کے ناموں کا واسطہ دے کر بندہ دعا کرتا ہے کہتا ہے یا حیو یا قیوم برحمت کا استغیف تیری رحمت کی بناہ میں تیری رحمت کی مدد میں چاہتا ہوں میرے تمام معاملات کو درست کر دے اور مجھے اپنے آپ کے حوالے نہ کر لا تکلنی الہ نفسی طرفتعین پلک جھپکنے کا وقفہ بھی کیوں نہ ہو اپنی نگہبانی سے مجھے نہ نکالنا اپنی نگہبانی سے مجھے نہ نکالنا مجھے اپنے آپ کے حوالے نہ کرنا ہمیشہ اپنی نگرانی میں ہمیشہ اپنی حفاظت میں رکھنا اور ایک مرتبہ بندہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے تو یاد رکھیں حسبی اللہ و نعم الوکیل حسبی اللہ و نعم الوکیل اللہ ہمارے لئے کافی ہے اور وہی بہتر کارساز ہے وہی بہتر کارساز ہے پورے عقیدے کے ساتھ بندہ اس کو پڑھ لے تو یاد رکھیں اسے پورا یقین پورا بھروسہ رکھنا چاہیے کہ وہ اللہ کی حفاظت میں ہے خامقہ پریشان ہو جانا خامقہ غلط قسم کے اخدامات کرنا یہ کسی مسلمان کو شیوہ نہیں دیتا کسی مسلمان کو شیوہ نہیں دیتا خصوصاً اس کو جس کو پتا ہے کہ ہمیں مرنا ایک دن ضرور ہے اللہ کے پاس جانا ضرور ہے سبر و احتساب کے ساتھ جائیں گے تو یہ بیماری شہادت کا باعث بن سکتی ہے اور اگر بے سبری کا مظاہرہ کریں تو کچھ لوگوں کے حق میں یہ عذاب بھی بن جاتی ہے معذر حاضرین اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ سے رجوع کریں اور اللہ کے ربیہ علیہ السلام کی وہ دعا جو آپ نے عام بیماریوں کے تعلق سے سکھائی کہ اللہم انی اعوذ بکا من البرس والجنون والجذام ومن سیل اسقام کہ اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں برس کی بیماری سے جذام کی بیماری سے اور دیوانگی کی بیماری سے اور ہر بری بیماری سے اللہ تیری میں پناہ مانگتا ہوں کسر سے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہیں اپنی اصلاح کریں اپنے آپ کو صدھاریں اپنا محاسبہ کریں اپنے آپ کو شریعت کا پابند بنانے کی کوشش کریں اسی سے جا کر کہ اللہ تعالیٰ آئی ہوئی مسئبتوں کو ٹالتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ہر مسئبت سے ہر فتنے سے ہر بیماری سے ہر آزمائش سے محفوظ رکھے اللہ تعالیٰ امتِ مسلمہ کے حالات کو صدھار دے امتِ مسلمہ پر جو ظلم کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو یا تو ہدایت دے یا تو اللہ تعالیٰ ان کو نیست و نابود کر دے ان کو ہلاک و برباد کر دے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جب تک زندہ رکھے اسلام کا پابند بنا کر کے زندہ رکھے جب موت دے تو اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے رسول خاتمہ سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے آمین